بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسے پہلے ہم نے اپنے اس اپیسوڈ میں ایک مہمان خصوصی کو دعوت دی تھی جو کہ آئی تھی گجرات کے شہر بڑودہ سے اور بنایا تھا گجرات کا بہت ہی فیمس تویر پلاو تو آج دیکھتے ہیں کہ ہماری وہی مہمان خصوصی اس اپیسوڈ میں آپ تمام کے لیے گجرات سے اور کون کون سی خصوصی ریسپیز لے آئی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ایرم سابیدو سانی گجرات کے بڑودہ شہر سے آپ ویورز کے لیے خاص لائی ہوں گجراتی ٹرینیشنل ریسپیز جن کے نام ہے سورتی اندیو اور لیلوہ کچوری تو دیکھنا نہ بھولے دستر خان امید کرو چھو تم نے بدہ نے اجرورتی پسند آوشے تو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ایرم فاتیمہ تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں اور پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں ایرم سلام علیکم وآلیکم السلام شاہستہ آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت استقبال ہے ایرم کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں دوبارہ تشریف لائی ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کو جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے گجرات کی اور بھی جو اچھی ریسپیز ہے وہ آپ کو شیئر کرنی ہے تو ہمیں بتائیے کہ آج کے اپیسوڈ میں آپ آج کیا بنانے والی ہیں جی شاہستہ آپ کے فرمائی ستا راکھوں پر اور اسی وجہ سے میں آج ویورز کے لیے گجرات کی تریڈیشنل کی جو بیسٹ ریسپی ہے جس کو king of the recipe کہا جاتا ہے وہ سب کے لیے لائی ہو جن کا نام ہے سورتی اندیو اوکے اور اس کے ساتھ اور یہ سورتی اندیو کے ساتھ جنرلی گجرات میں اس کے ساتھ پوری کے ساتھ یہ سورتی اندیو کے ساتھ پوری کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ سورتی اندیو itself a proper whole meal ہے اس کو ایسے بھی ویدھاؤ روٹی نان کھایا جا سکتا ہے اور یہ سورتی اندیو کی پریپریشن جو ہے جنرلی لوگ ہے نا آوائیڈ کرتے ہیں بکوز لگتا ہے بہت لانگ ہے بہت لیندی ہے کون بنائے بٹ آج میں جو فورٹ سٹیپ دوارہ دکھاؤں گی تو ویورز کو بہت ہی ایزی لگے گا بجرات میں جو ہے دو تین طرح کے اندیو بنتے ہیں ایک جو ہے گریوی والا بھی رہتا ہے جو کاتھیا وارسائد بنتا ہے میں جو ویورز کے لئے لائے ہوں وہ ہے سورتی پاپڑی اندیو جو سورتی اندیو ہے جو ڈرائی آئیٹم رہے گا مطلب سیمی سولیڈ گریوی رہے گا بلکل گریوی نہیں رہے گا اس میں اوکے تو ہم بنانے والے ہیں یہاں پر سورتی اندیو تو ساونس ریلی انٹریسٹنگ اور ہمارے جو ایسے ناظرین جو کہ بلکل بھی ایسی ریسیپی سے واقف نہیں ہیں ان کے لئے بھی آج ریسیپی سکی لسٹ میں ایک اور پکوان کا اضافہ ہونے والا ہے تو ناظرین بغور دیکھے گا آج کا ہمارا پروگرام اوکے ایز آئیکن سی کہ یہاں پر جو ہے ناظرین کافی ساری ویجیٹیبلز ہیں اور بیگن بھی ہے اور ہمارے یہاں پر یام بھی رکھا ہوا ہے اور رتالو ہم جسے کہتے ہیں سویٹ پوٹیٹو وہ ہے اور ہمارے پوٹیٹوز سمال پوٹیٹوز یہاں پر رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ ایرم آپ نے کہا کہ یہ ایک ہول میل ہے آپ اسے بنائیے اور اپنے اسے گھر میں ضرور کائیے ٹرائے کیجئے ہمیں بتائیے کہ یہ کیسے بنتے ہیں یہ ریسیپی اس لئے بھی ایمپورنٹ ہے شایستہ بکوز کہ جو بچے ہیں وہ یہ یام ہے سویٹ پوٹیٹوز جنرلی آوائیڈ کرتے ہیں تو یہ ریسیپی دوارا کیونکہ وینٹر ویجیٹیبل سے ہم بچوں کو یہ سب کھلا سکتے ہیں تو فور سٹیپس میں یہ پریپریشن میں کروں گی سب سے پہلے میں پیسٹ بنانے جا رہی ہوں اس کی لئے مجھے مکسر میں پیسنا پڑے گا تو مکسر جار لے لیتے ہیں پیسٹ بنانے کے ہم ڈالیں گے گرین کارلک اس کو ہم زیادہ مہنت نہیں کریں گے صرف کھول کے اب کیونکہ وہی پیسنا ہی ہے ہمیں اس لئے ہم بڑے بڑے پیسیس میں اس کو مکسر جار میں ڈال دیں گے تو ہماری ریسیپی کے ہم مسالے کی جو شروعات ہے وہ ہم کر چکے ہیں یہاں پر جی شاہیستان اب ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا چاپ کیا ہوا ٹھیک ہے بہت زیادہ چاپ نہیں کرنا اس اگر میں نے آپ کو بولا پیسٹ ہی بنانا ہے جی جی اب ہم اس میں مسالے میں ڈالیں گے ڈال سبزی کا مسالہ یہ جو مسالہ ہے یہ ہم لوگ گھر پہ بنایا ہے ویورز جو ہے اگر بولیں گے سٹور میں جا کے ڈال سبزی کا مسالہ دیکھیں گے ہم گھڑے مسالے گھر پہ لائکے بکوز میرے فادر ان لوگ آر فونڈ آف ڈالیشنل گجراتے ریسیپی تو ہم اس میں گھر پہ سیکھ کے اس کو بناتے ہیں ڈال سبزی کا گھر مسالہ یہ ہم ایک سپون ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹو تیبل سپون ہم لیمن جوز ڈالیں گے کچھ لوگ لیمن جوز جو ہے ان کی کمپلین رہتے ہیں کہ ان کو سوٹ نہیں ہوتا سبزی کا reach tam اٹھین مٹلگ کے می Professional ٹو تیمیل ہیں ٹو تیمی جوز گا ٹو تیمی جوز پہستی ٹو تیمی جوز گھر�� ٹو تیمی جوز گھر ٹو تیمی جوز ٹو تیمی جوز گھر ٹو تیمی جوز گھر خاص طور سے ہمیں یہ دیاں رکھنا ہے کہ اس کو ہمیں لیکویٹ نہیں کرنا ہے یہ مستمی صولیڈ رکھنا ہے اوکے سولٹ ایس پر در دیسٹ اب ہم اس کو کرش کریں گے ہماری پیسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ہمارے یہ فرس ٹیپ جو ہے ہم نے فرس ٹیپ دن کر دیا ہے دوسرے سٹیپ کی طرف جا رہے وہ ہے موٹیا موٹیا you can say بھجیا یہ موٹیا جو ہے ہم اس میں فرائے کرنے کے لئے ڈالیں گے سب سے پھر اس کا دو باندے گے ہم گے ہو کاتا لیا ہے میں نے اس پہ ہم نمک اس پر در تیسٹ ڈالیں گے روٹین مسالے ہمیں ڈالنے ہیں صرف همیں ڈالیں گے ڈالیں گے صرف مکم ہے اس میں آجا ہے پہ کشپ کی پہوڈر دے چھلی پہہوڈر اور موسٹ امپورٹنٹ میتھی کی باجی اوکی تو سارا زائقہ جو ہے وہ میتھی کا آنا چاہیے اس کے اندر مین بات موٹھیا مدھیان رکھنی ہے کہ ہم اس میں آئل جو ہے اس کے قوانٹیری زیادہ رکھیں گے اوکی بکوز ہمیں اس کو سافٹ بھی بنانا ہے اور ہم جس کو گجراتی میں بھاکری بولتے زیادہ آئل ڈالنے کا ہمیں اس طریقے سے موٹھیا میں بھی زیادہ آئل ڈالنا ہے ٹھیک تقریباً چار ٹیبل سپون اس لئے اس کو ہول میل بھی کہا جاتا ہے بکوز اس میں سب چیزیں آگئی جو چو چیز روٹی میں ہوتی ہے اب تھوڑا سا پانی لے کے ہم ڈو کو باندے گے یہ ہمارا موٹھیا جو ہے اس کا ڈو بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے موٹھیا شیپ میں اس کو باننا شروع کر دیا ہے اسے خوب اچھے سے تیل ڈال کر اسے کافی خستہ طور پر آپ کو بنانا ہے اور یہ زیادہ کرسپینس دیتا ہے اندھیا کو بچے صرف یہ کہتے ہیں کہ موٹھیا بہت کرسپی لگتا ہے بکوز یہ دبل اس میں بھی اوائل ہے اور فرائے ہو کے اور بھی کرسپی ہو جائے گا اب ہم جو ہے ہم نے جو چٹنی بنائی تھی وہ چٹنی کو ہم یہ بینگن کے اندر بھریں گے بکوز بینگن جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ آنے کے لیے ہم اس کو کٹنگ کر کے چٹنی اس کے اندر بھریں گے یہ جو بینگن ہے اس کو بیچ میں سے ہم کٹ کریں گے پورا کٹ نہیں کرنا بات اس کے اندر چٹنی ہی جا سکے اس طریقے سے بینگن کو کٹ کرنا ہے جب ہم کو مسالہ بھرنا ہے تب ہم بینگن کو کٹ کریں گے ادر وائز وہ بلیک پڑھنے لگ جاتے ہیں اب چٹنی کو بینگن کے اندر ہم ڈالیں گے ایکسٹر جو اوپر چٹنی آرہی وہ نکال لیں گے اس طریقے سے ہم ہمارے سارے بینگن سبھر لیں گے ایکسٹر جو ہمارے سارے بھی گرم ہونے آیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم سارے ویجیٹیبلز جو میں نے یہاں پلیٹ میں رکھے ہیں اس کو فرائی کریں گے یہ سورتی اندیو ہم لوگ کے وہاں وینٹر سیزن میں بنتا ہی ہے اور خاص طور سے یہ ریسیپی مجھے میری مدھر ان لو فادر ان لو نے سکھائی ہے بکوز میں خود کاتھیا وار سے بلان کرتی ہوں تو میرے مومے کے وہاں دوسری طرح کا اندیو بنتا ہے اور ادھر سسورال میں دوسری ٹائپ کا اندیو بنتا ہے سب سے پہلے ہم فرائی کرنے کے لئے ڈالیں گے پٹیٹوز کو سویٹ پٹیٹوز کو بھی ڈالیں گے سویٹ پٹیٹوز بھیل نوٹ ٹیک مچ ٹائم وہ جلدی فرائی ہو جاتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یام سبزیوں کو ایک دم سے نہیں پکنے دیں گے برد تھوڑا سا اس کو ہلکا کیونکہ ہمیں ہلکا براؤن کلر آجائے دم پہ بھی رکھنا ہے ہمیں اس کو ابھی جی تب وہ اور پکے ہو جائیں گے موسیقی ہمیں سارے ویجیٹیبلز فرائی کر دیئے ہیں اور آپ دیکھ سکتی ہے کہ جو ہمارا موٹھیا ہے وہ بھی آلماسٹ فرائی ہو کے ڈن ہو چکا ہے سولٹ ہم جب اس کو تلتے ہیں تب ڈال دینا ہے یا تو پھر تلنے کے بعد تورنت ہی جب یہ گرم گرم ہو پاکہ سبزیوں کا جو کرسپینے سے وہ ایسے برقرار رہے تھوڑا سا سولٹ اب ہم ہمارا فورتھ اور آخری سٹیپ جو ہے یہ سارے چیزوں کو اسیمبل کرنا ہے ہمیں اور اگر ان ہری we can cook in a cooker also تو ہم اسیمبل کریں چٹنی میں ہم جو ہے شوگر بھی ڈالیں گے اس پردر ٹیسٹ میں نے پہلے آپ کو بولا تھا گجراتی دیش is incomplete without sugar for good جی ڈال میں بھی ہم لوگ املی اگر ڈالتے تو ساتھ میں good ڈالتے بیلنس ٹیسٹ جی 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 اور ہر جگہ کی جو ہے ناظرین یہی خاص بات ہوتی ہے کہ وہاں کے علاقہ ہی جتنے بھی پکوان ہوتے ہیں وہ ایسے ہی الگ الگ زائقوں والے ہوتے ہیں اگر آپ حیدرباد چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے آپ کو تمام پکوان میں کھٹاس جو ہے وہ زیادہ ملے گی پھر اگر آپ جو ہے مہاراشتین ڈیش ٹرائے کر لیں یا پھر آپ شمالی ہندوستان کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے لوگوں کو تھوڑا سا تیکھا کھانا پسند ہوتا ہے زیادہ تر گرم مسارے والے جو آئیٹم ہوتے ہیں وہ پسند ہوتا ہے تو ہر جگہ کے جو ہے الگ الگ زائقے ہوتے ہیں اور ہماری یہاں چونکہ ہم بنا رہے ہیں گجرات کی سپیشل ڈیشز تو اس میں جو ہے ہم نے مٹھاس کا کافی خیال رکھا ہے کیونکہ ہمارے ناظرین کو ایسی مٹھاس والے کھانے کافی پسند ہیں جی شاہستہ اب ہم اس میں کوکر میں تیل ڈالیں گے آئل کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ لینے میں نے آپ کو پہلے بولا ہم ڈرائی اس سٹارٹر بھی سے لے سکتے ہیں تو یہ ہمیں سیمی سولیڈ گریوی چاہیے تو تیل ہم نے زیادہ لیا ہے اور اس میں ہم اجوائین ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہے وہ گھر پہ میں نہیں لے رہی ہوں لیکن سب سے پہلے ہم پاپڑی ڈالیں گے یہ جو ہے سورتی پاپڑی ہے اس طرح کی جو آتی ہے اس کی چھوٹی سیم ہم کہتے ہیں ہمارے ہم پر سیمی سے کہا جاتا ہے جی دانی اس کے میں نے نکال لیا ہے اور جو نرم ہوتی ہے اس کے میں نے لیوز بھی لیا ہے تیل اوپر آنے کے بعد میں اس کو ڈال کے فرائی کروں گے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی اس پہ ڈال کے ہم کوکر بند کر دیں گے کوکر کو بند کر کے ہمیں ہمیں تاکہ ہماری توے جو پک جائے جنرلی گوزراتی لوگ اس کو پتیلے میں بناتے ہیں کھولے میں تاکہ زیادہ زائے کے دار بانے با زیادہ ہمیں ہمارے پانی اس پیروف دیو تاکہ لڈال کے اس کو مسل لے نا ہے پاپڑی ہم نے دو سال لگا لیا ہے اب ہم اس میں ہماری پیسٹ弄ے جو ہم نے رہیٹ کہ و تھی ہم نے پئسٹ弄ے پوری نہیں ڈالی ہے اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا ہماری پیسٹ کا ارومائی اتنا فرائے ہونے دیں گے اس میں جو ہے آپ ایک لئے گرین گارلک کا بھی کر سکتے ہیں اور ایک لئے گرین ڈر کا بھی کر سکتے جو پروپر ٹریڈیشنل اوندیو جو میری جیس میں سوف ہوتا ہے اس میں گارلک جو ہے وہ لوگ تھوڑا سا پیسٹ میں بھی دالتے ہیں تھوڑا سا چاپ بھی یوز کرتے ہیں اب میں ایک ایک کر کے ساری ویجیٹیبلز اس میں اسیمبل کروں گی سب سے پہلے یام اس کے باید پٹیٹوز سویٹ پٹیٹوز اب میں واپس ایک پیسٹ کا لیئر کروں گی اب ہمیں زیادہ مکس کرنے میں تھوڑا سا دھیان ڈکنا ہے بکوز ہمارے ہمارے دو ویجیٹیبلز ہمارے دو ویجیٹیبلز تو میں ساید ساید سے تھوڑا سا ہلکے سے مکس اپ کرنا ہے اب ہمیں اس میں لاسٹ ہمارے دو ویجیٹیبلز برنجل اور موٹیا اگر آپ کو چامت سے نہ سیٹھو تو یوکن جس دو لگ دس کوکر کر سیٹھو نیست توڑا سا لیٹل بیٹ ووٹر ڈال کے اس کو ہم آج پہ 5 مینٹ تک کھونے دیں گے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں بس ہم کو بھی سل لینے کی ضرورت نہیں ہے جی کیکہ ہم نے ویجیٹیبلز جتنے تھے اس کو پہلے ہی ہم نے تھوڑا فرائی کر کے رکھ لیا ہے تو وہ کافی نرم ہوگے ہوں گے اور ہمیں جو ہے اس کا پیسٹ جیسا نہیں بنانا ہے ہمیں ویجیٹیبلز بھی جو ہے وہ اپنے اس میں دکھائی دینا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پریشر کوکھی کریں آپ اسے بس ڈھکن ڈھاک کر اور کافی سلو فلم پہ جو ہمیں سے پکانا ہے ہماری دوسری ریسپی کیا ہے جی شاہستہ اور ناظرین دوسری ہمارے ریسپی ہے لیلوہ کچوری اور یہ لیلوہ کچوری کیونکہ میں نے اب تک جو بھی بنائی ہے میں نے میری مدھر ان لو نے ہی بنائی ہے اور آج بھی و سٹوڈیو میں میری دونوں ماہوں کی دعاوں کے ساتھ میں بومبے میں ہوں میری ایک ماہ جو میرے تین چھوٹے بچوں کو سمبال رہی ہے اور میری مدھر ان لو میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے تو میں ان کو بلانا چاہوں گی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچوری بنا ہے تو ناظرین ہم آج جو ہے اپنے اس دستر خان کے باورچی خانے میں جو ہے ساز بہو کا کامبینیشن بھی دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے ہمیں ایک بہت ہی ٹریڈیشنل ریسپی جو ہے وہ یہاں پر بنتے ہوئے بھی دیکھیں گے اور کافی انٹریسنگ ہونے والا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا شاہستہ کہ بھومبے میں آج میں دو ماہ کے ساتھ ایک سابی رامہ اور یہ میری بلکس ماہ میری مدر ان لو ہے کہنے کا تو مدر ان لو ہے بٹ یہ بلکل مدر ان لو جیسے یہ بھی میری ماہ ہی ہے دو ماہ کی دعا کے ساتھ تو یہ بلکس ماہ ان کی یہ ٹریڈیشنل ریسپی یہی بناتی ہے گھر میں تو آج بھی میں چاہوں گی کہ یہی مجھے گائیڈنس دے اور میں یہ ریسپی بناو آنٹی آپ کبھی ایک بار پھر ہم استقبال کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے شو کے درمیان میں آئی ہیں اور جیسے کہ آپ نے بغور دیکھا ہوگا کہ آپ کی بہو نے یہاں پر کافی اچھی ریسپی ہمارے ناظرین کو بنانا سکھائی ہے اور آپ جو ہیں اور یہ ٹریڈیشنل ریسپی کے لیے بس گائیڈ کرتے جائیے اور انشاءاللہ دیکھیں شاہد یہ بھی بہت اچھی بنے ویسے وہ گر میں تو بناتی ہے میرے پاس زیادہ محصری ہے inctا پیس کے لیے وقتی چھو یک محصری اچھو مثل تسمیل اچھو اچھو آپ جو ہیں بتائیں گو کجوری کے چاہرانے دانے جو ہم نے تو moldsمیٹا کے لیے ity Hirani میرے کors کی گرم مسالی دال haven یہاں ہے تو ہمیں دانا کی دو گرام مسالہ دال سبزی کا ڈال کے توہر پیسی ہوئی اکسی ہم نے ایک باول توہر کو کرش کیا ہوا ہے کچھ ہم نے کرش کیا ہے نہ ہی ہم نے اس کو بوائل کیا ہے کچھ بھی نے کچھا مکسر جائر میں کرش کر لیا آگر بہت ہمارے موسیقی 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 ہم نے کھرین چیلی پیسٹ ڈالی ہم نے اس کی خوشبو جو ہے کافی اچھی آنا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ تھوڑا سا کورینڈر لیو یہاں آنے کا ہم دونوں کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ ہم دونیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس بہو ہے تو وہ کسی اور کی بیٹی ہے میری بیٹی نہیں ہے اگر میری ساز کا یہی مقصد ہے کہ میں اگر اس کو بیٹی مانوں کی تو بے شک مجھے ماں مانے گی ہمارے دونوں میں کوئی فاسکتا نہیں رہتا ہے ہم سب سوی کے ایک دوسرے کو پوچھ کر بناتے وہ مجھے کچھ بول کہ میں بھول جاتی ہو تو آپ لوگوں کی کیمیسٹری کافی اچھی ہے اور یہ کیمیسٹری جو ہے آپ کے گھر میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور جیسے کہ ایرم نے ہمیں بتایا یہاں پر کہ انہیں جو ہے پہلے اتنا زیادہ کھانا بنانا نہیں آتا تھا اس کا شوق نہیں تھا لیکن آپ نے اسے کافی کچھ یہاں پر سکھا دیا ہے اس نے مجھے بیٹی کا پیار دیا اور اس کو میں سایدے سے آسا کرے درستے اس نے کہ میں بیٹی مانا ہے اس لئے مجھے ماں مل گئی اور دو ماں تو بہت خوش کسمت کی بات ہے بہت خوش کسمت کی بات ہے ایرم ہمارا چپک نہیں لگا ہے تو ہم اسپلے میں بند کر دیں گے اب ہم دو بنانا start کریں گے ہمارا چپک نہیں لگا ہے ہمارا چپک نہیں لگا ہے تو ہم اسپلم بن کر دیں گے کونسیٹری جو ہے کونسیٹری جو ہے اونٹی اور پھرتے ہیں مول کے لئے اوائل اب اوائل ڈالیں گے اب ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو باندھیں گے ایسا بگ مسلا لو جگیز ریڈی ایسا بگ سا پا انہوں کی امین ٹھوڑا سا پا ایسا بگ ب cach chapter ہم یہ دوگ میں سے چھوٹی چھوٹی پوریاں بنا لیں گے کیونکہ ہمیں جو اس کو گھوگرا شیپ دینا ہے جس کو گھجراتی میں گھوگرا is like one of the sweet dish جس کا پورا کرلی کرلی شیپ ہوتا ہے یہ سپائیسی میں بھی ہم وہی گھوگرا شیپ بھی دے سکتے ہو اور اگر نہیں آتا تو پوکیٹ بھی بنا لو یا پوری میں بیچ میں جو بھی شیپ جو بھی شیپ کرنجی کی طرح بھی ہمیں سے بنا سکتے ہو اس طرح سے دو سے تین پوری بیل کے رکھ دینی ہے کچوری کا جو سٹفنگ ہے وہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا اس میں شوگر ڈالیں گے ون سپون اور تھوڑا سا نیمبو کا رس اس پر دیش ویورز کے آوائیڈ آلسو یا یا یوز چاٹ مسالہ اور آمچور پاوڈر ووٹیور چوئس ویورز وانٹ بس گھجراتی ہے ٹیسٹ بیلنس کھٹا میتھا اب ہمارا سٹفنگ بلکل ریڈی ہے اور میرے کوگری بھی آلماسٹ کچوری میری ریڈی ہے ایک میں نے یہ گوجیا شیپ یہاں پہ دیا ہے اور ویورز کے میک لیک یہ بھی شیپ وہ بنا سکتے جو بھی شیپ ان کو سہی لگے دیکن میک در اون چوئس اس طریقے سے بنا کے ہم سٹف رکھ دیں گے اور ہمارے موموز کے شیپ میں بھی یہ بلکل بھی تیار ہے تیل ہو چکا ہے گرم اس کو فرائی کر لیں گے سلو اچ میں موسیقی ہماری کچوری جو ہے آلماسٹ ریڈی ہونے آئی ہے گولڈن براؤنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے اوکی آل رائیڈ ناظرین ایت سیمز ہماری جو دونوں بھی ریسیپیز تھی وہ یہاں پر بلکل بھی ریڈی ہے اب بس ہمیں جو ہے اس کے پریزنٹیشن کا انتظار کرنا ہے اور تب تک کے لیے وہ خواتین وہ ناظرین جو چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بنایں گے ریسیپیز کو وہ اپنے گھر پہ بنائیں تو اس کے لیے آپ کو چھوڑا سا کام کرنا ہوگا دیکھ لیجے اس کا ریکیپ نو ڈاؤن کر لیجے اس کے انگریڈینٹس سورتی اندیو بنانے کا طریقہ اسے بنانے کے لیے پہلے مکسی جار میں ہرا لہسن کاٹ کر اس میں کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں اس کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون دال سبزی کا مسالہ ڈالیں دو ٹیبل سپون نیبو کا رس گرین چلی پیسٹ ہزب زائقہ ڈال کر تین ٹیبل سپون سفید تل ڈالیں دو ٹیبل سپون کچھے سینگ اور ہزب زائقہ نمک ڈال کر اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیں مٹھیا بنانے کے لیے پہلے ایک بول میں دو سو گرام گہوں کا آٹھا نمک ہزب زائقہ بیسن دو ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر لال مرش پاودر ڈال کر اس کے بعد اس میں میتھی کے پتے ڈالیں اور اسے چار ٹیبل سپون تیل ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈال کر خوب اچھی طریقے سے اسے گوند لیں اب گوندے ہوئے مکسچر کی مٹھیا بنا لیں اب بیگن کو بیچ میں سے کٹ کر اس میں تیار کیا گیا پیسٹ ڈالیں اب ایک بڑے برطن میں تیل ڈال کر باری باری تمام سبزیاں مٹھیا سمیت ڈال کر اسے تل کر نکال لیں اب اوپر سے تلی ہوئی سبزیوں پر دو چھٹکی نمک ڈالیں اب کوکر میں تیل ڈال کر اس میں سورتی پاپڑی ڈالیں اس کے بعد اس میں آدھا ٹی سپون نمک ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اسے گلنے کے لیے رکھ دیں اب اس کے بعد اس میں تیار کیا گیا ہرا پیسٹ ڈالیں مسالہ خوب اچھی طریقے سے بھون جائے اس کے بعد اس میں تلی ہوئی سبزیاں ڈالیں اوپر سے مٹھیا اور تلے ہوئے بیگن ڈالیں ایک بار پھر بچا ہوا تمام ہرا پیسٹ اس میں ڈالیں اور اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ڈھک کر پکا لیں آپ کی سورتی اندیو بلکل بھی تیار ہے کھانے کے لیے لیلوہ کچوری بنانے کا طریقہ اسے بنانے کے لیے پہلے اس کی سٹفنگ تیار کریں جس کے لیے پہلے ایک پین میں تیل ڈال کر ایک ٹیبل سپون سبزی کا مسالہ ڈالیں اس کے بعد اس میں پیسی ہوئی سو گرام تویر ڈالیں اوپر سے ہرا کٹا ہوا لہسن نمک حضب زائقہ گرین چیلی پیسٹ ڈال کر اسے خوب اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اوپر سے ہرا کٹا ہوا دھنیا دو ٹیبل سپون نیبو کا جوس ایک ٹیبل سپون شکر ڈال کر اس کی سٹفنگ تیار کر لیں اب دوسری طرف کچوری بنانے کے لیے پہلے ایک بول میں ایک کپ گہوں کے آٹے میں دو ٹیبل سپون کون فلار دو ٹیبل سپون میدہ ڈال کر اس میں نمک حضب زائقہ ڈالیں تین ٹیبل سپون تیل ڈال کر اسے خوب اچھی طرح سے گوند لیں اب اس کے بعد اس کی گولیاں تیار کریں اسے بیل لیں تیار کی گئی سٹفنگ رکھیں اس کے بعد اسے من چاہا شیب دے کر گرم تیل میں تل کر نکال لیں آپ کی للوہ کچوری بلکل بھی تیار ہے کھانے کے لیے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کا ریکیپ نو ڈان کر لیے ہوں گے اس کے انگریڈنس اور انشاءاللہ جب آپ اپنے سے گھر پر بنائیں گے تو یہ بلکل ہی ایسی ہی خوبصورت اور ذائقہ دار آپ کو نظر بھی آئے گی اور ٹیسٹ میں بھی آئے گی تو آئیے ان کا شکریہ ادا کر لیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی ریسپی شیئر کی ارم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ نے ہمارے گجرات کی سپیشل ریسپیز جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی شاہیستہ میں آپ کے بھی بہت شکریہ گزار ہوں مجھے ایسا لگا ہی نہیں کہ جیسے آپ سے میں ملی نہیں آپ کا نیچر اتنا اچھا لگا ساتھی آپ کے ٹیم کا سپورٹ بھی بہت ملا تو میں آپ کی دسترخان شوکی اور روین چینل کی بہت ہی شکریہ گزار ہوں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ارم کہ آپ یہاں پر آئیں اور ساتھی ساتھ آپ نے اتنی اچھی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کی تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اور ہمارا اس پروگرام میں بنائے گی ریسپی ضرور پسند آئی ہوں گی آپ ہمیں اپنے فیڈبیکس بھیج سکتے ہیں اور ارم کی طرح جو ایسی خواتین ہیں جو کہ ہمارا اس پروگرام میں آنا چاہتی ہیں اپنی ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں وہ بالکل بھی آ سکتی ہیں ہمارے سکرین پر دیئے گئے ایمیل پر رابطہ قائم کر کے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت پر بنے رہی ہے چانل وین کے ساتھ پیغام انسانیہ شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی